ہیلو دوستو ہندی سینیما کے دگج کلاکار دلپ کمار کا ندن ہو گیا ہے دلپ کمار نے 98 سال کی عمر میں آخری ساس لی ہے وہ کئی دن سے بیمار چل رہے تھے فلم انڈرسٹری میں کم ہی ایسے لوگ آئے ہیں جنہیں صدیوں تک لوگوں کے دلوں پر راج کرنے کا موقع ملا ہو دلپ کمار ایسے سیلیبریٹی میں سے ایک تھے جو صرف فلموں میں ہی نہیں بلکہ اصل جندگی میں بھی لوگوں کے ہیرو بنے رہے اور لوگوں کے دلوں میں بس گئے دلپ کمار نے بولی ووڈ انڈسٹری کو کئی ساری سپر ہٹ فلمیں دی ہیں انہوں نے اپنی جندگی کی 54 ایرز بولی ووڈ انڈسٹری کو دیے ہیں 1944 سے 1998 انہوں نے انیک فلموں میں کام کیا ہے چلی اب بات کرتے ہیں ان کی بیограф کے بارے میں دھیان سے سنیے گا دلپ کمار کا جنم 11 دسمبر 1922 کو بریٹیس انڈیا کے پیشاور ستھت نورت ویسٹ فورنٹیر پرویینس میں ہوا تھا دلپ کمار کا ریال نیم محمد یوسوک خان تھا ان کی ماں آئیسہ بیگم اور پتا لال گلام سرور خان تھے دلپ کمار کے بارہ بھائی وین تھے سپر سٹار راج کپور ان کے بچپن کے دوست تھے دونوں نے ایک ہی مہلے میں اپنا بچپن بتایا تھا آگے چل کر دونوں فلم سٹار بنے دلپ کمار کے پتا فروٹس کے ایک ویاپاری تھے 1930 میں ان کا پریوار پیشاور چھوڑ کر مومبائی شفٹ ہو گیا سال 1940 میں دلپ کمار کی اپنے پتا سے بحیث ہو گئی تھی جس کے بعد انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور پونے آ گئے تھے یہاں ایک کوفی اونر کی مدد سے دلپ کمار نے اپنا سینڈویس ٹول کھڑا کیا دلپ کمار کو ان کی اچھی نولیج اور انگریجی بولنے کی وجہ سے انہیں یہ کونٹریکٹ ملا تھا کونٹریکٹ ختم ہونے کے بعد انہوں نے یہاں پانچ جار روپے بچا لیے اور واپس اپنے گھر مومبائی چلے گئے سال 1943 1943 میں پتا کی آرثگ مدد کے لیے دلپ نے کام کے تلاز کی اور بومبائی ٹوکسک پہنچ گئے وہاں پر دلپ کمار اچھی اردو آنے کے کارن سکرپٹنگ اور سٹوری ٹائٹنگ کا کام کیا کرتے تھے اس سمیں بومبائی ٹوکسک کی مالکین رہی ایکٹریس دیوکہ رانی نے ان کا نام محمد یوسو خان سے دلپ کمار کر دیا اس کے بعد دلپ کمار نے انہیں فلم جوار بھاٹا میں کام دیا یہ فلم 1944 میں ریلیج ہوئی تھی حالانکہ اس فلم پر کسی کا دھیان نہیں گیا کئی فلمیں فلوک ہونے کے بعد دلپ کمار کو فلم جوار بھاٹا میں کام کرنے کا موقع ملا یہ فلم اس سمیں کی سوپر ڈوپر ہٹ رہی اور یہ ان کی پہلی ہٹ فلم تھی اس کے بعد انہوں نے سہید اور میلا جیسے سوپر ہٹ فلمیں دی پھر 1950 کا دور دلپ کمار کا ہی دور تھا اس سمیں انہوں نے کئی ہٹ فلمیں دی اس کے بعد انہیں بولی وڈ کا ٹریجٹی کنگ کا نام دیا گیا اس سمیں وہ کافی فیمس ہو چکے تھے 1960 میں دلپ کمار کو فلم مگلے آجم میں سہیداد سلیم کا کردار نبایا تھا یہ فلم بولی وڈ کے اتھیاس کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والے فلم بنی اور گیارہ سال تک ٹوپ پر بنی رہی اگر بات کریں ان کی آخری سفل فلم کے بارے میں تو 1991 میں آئی فلم سوداگر بوکس اوپیس پر ان کی آخری سب سے سفل فلم رہی تھی دلپ کمار نے اپنے جندگی میں 65 پلس فلموں میں کام کیا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں 1954 میں دلپ کمار کو بیسٹ ایکٹر اوارڈ سے نوازا گیا تھا اور اسی طرح انہوں نے 8 فلم فیر اوارڈ اپنے نام کیے تھے اور گینیس بوک آف ورڈ ریکورڈ میں اپنا نام درج کروایا تھا انہیں 1993 میں فلم فیر لائف ٹائم اچیوونٹ اوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا اور 1998 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے دلپ کمار کو نساجے امتیاد سے نوازا تھا جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا اوارڈ ہے چلیے اب بات کرتے ہیں دلپ سر کے گھر کے بارے میں دلپ سر کا ممبئی میں اپنا ایک گھر ہے اور ان کے پاس کئی کارے ہیں ان میں سے ایک ہے تویٹا انوہا جس کا پرائس قریبن 60 لاکھ روپے ہے اور ان کے پاس مرسڈیز بھی ہے جس کی پرائس 1.5 کروڑ روپے ہے اور ایک بی ایم ڈبلو جس کی پرائس 80 لاکھ روپے ہے اگر ہم بات کریں ان کی نیٹ ورث کے بارے میں تو ان کی نیٹ ورث تھی 85 ملین یو ایس ڈولر تو یہ تھی دلپ کمار صاحب کی لائف سٹائل اور سٹوری اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس سیلیبریٹی پر چاہیے دنیاواد